اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس وحی کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ خوابوں کے ذریعے سے شروع ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کو سب سے پہلے خواب نظر آنے لگے اچھے اچھے خواب جیسے جنت کا دیکھ جانا خرشتوں کا دیکھ جانا خواب میں یا پھر کہا گیا کہ سچے خواب ایسے سچے خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیتے رات میں جو دیکھتے ہو بہو دن میں وہ ظاہر ہو جاتا رات میں جو کچھ بھی دیکھتے خواب میں دن میں وہ ساری کے ساری چیزیں وہ ایسی ہو جاتے خوابوں کے ذریعے سے ابتدہ ہوئی وحی کی اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی طبیعت میں تنہا پسندی کو ڈالا گیا تنہا پسندی یعنی اکیلے رہنا اکیلے مجلس سے ہٹ کٹ کر لوگوں سے الگ تھلگ رہنا اور گناہوں کی ایسی ویسی مجلسوں میں نہ رہنا بلکہ اکیلے تنہا رہنا تنہائی کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے پسند فرمایا گیا یہ وحی کی ابتدائی دور تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام جو ہیں تنہا رہنے لگے اکیلے 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 یہاں تک کہ یہ نوبت اتنی آگے بڑھ گئی کہ شہر سے نکر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام غارہ ہرہ میں جانے لگے اگر کوئی عمرہ کے سفر پر گئے ہوں یا حج کے سفر پر گئے ہوں تو وہ دیکھے ہوں گے کہ غارہ ہرہ اتنی اونچی جگہ پر ہے کہ آج کا نوجوان وہاں پر چڑھنے کی جلد ہمت نہیں کرتا ہم جیسا مجھ جیسا ہو ہم جو لوگ ہیں نا عام طور پر ہم سب کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے کوئی وہاں جانے کی جلد ہمت نہیں کرتا جا کر آئے گا تو سمجھو کہ پورا دن وہیں پر ختم ہو جائے گا اس کا غارہ ہرہ اور وہ جو غار ہے غار کہتے ہیں پہاڑ میں جو گفہ جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں گفہ بہت بڑی بھی نہیں ہے بلکہ صرف ایک آدمی وہاں بیٹھ سکتا ہے ایک دم بالکل چھوٹی سی غار ہے اس غار میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بیٹھا کرتے تھے دو دو دن تین دن کئی کئی دن وہاں گزارہ کرتے تھے سب سے الگ تھلگ ہو کر وہاں جا کر بیٹھنے لگے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس غارہ ہرہ میں جاتے نا تو ساتھ میں توشہ لے کر جاتے حضرت حدیجہ کے پاس تھے دو دن کا تین دن کا جتنے دن جا کر وہاں پر بیٹھتے اتنے دن کا توشہ لے کر جاتے پھر جب وہ توشہ ختم ہوتا تو پھر واپس گھر آتے پھر توشہ کا انتظام کرتے پھر وہی پر چلے جاتے اب وہاں جا کر کیا کرتے غور کرتے اللہ کی ذات میں اللہ کی قدرت میں اللہ کی مخلوقات میں غور 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 کرتے رہتے اور یہ بھی فرمایا گا کہ اس غار میں جب بیٹھیں گے تو آپ کو کعبہ نظر آئے گا اگرچہ کہ بہت ڈسٹنس ہے دونوں کے بیچ میں لیکن وہاں سے کعبہ نظر آتا ہے تو وہاں بیٹھ کر کعبہ کو دیکھتے رہتے تو اس طرح کا سنسلہ چلتا رہا شروع کا بالکل ابتدائی دور تھا ہے غارِ حرام میں بیٹھے رہتے یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غارِ حرام میں جا رہے ہیں تو توشہ ساتھ لے کر جا رہے ہیں جو کہ سبب ہے زندگی کا تو کسی بھی سبب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے یہ بھی مسئلہ یہاں سے معلوم ہو جاتا ہے سبب کو اختیار کرنا اللہ کی ذات پر بھروسے کے خلاف نہیں ہے خود نبی کی ذات بھی توشہ لے کر جا رہی ہے ہے یعنی بعض مرتبہ ہمیں مغالقہ ہو جاتا ہے اور ہم توکل نام دے دیتے ہیں اسباب کو چھوڑ دینے کا اسباب کو چھوڑنے کا نام توکل نہیں ہے بلکہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے مسبب الاسباب پر یقین رکھنے کا نام توکل ہے اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ دنیا ہی دار الاسباب ہے یہاں آپ کو اسباب اختیار کرنا ہی پڑے گا یہ سمجھنے کی بات ہے بہرحال ایک الگ انوان ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اب وہاں پر بیٹھ رہے ہیں دور دن تین دن بیٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں اللہ کی عبادت میں اللہ کی عبادت میں اس سلسلہ چلتا رہا اب اسی طرح ایک دن بیٹے ہوئے تھے غارِ حرامے اچانک سے جبرائیل آگئے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وحی لانے والے فرشتے ہیں چار بڑے بڑے فرشتے ہیں اسرافیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام میکائل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام ہر ایک اپنی اپنی ڈیوٹی ہے جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے تھی کہ وہ اللہ کے پاس سے پیغام لے کر نبیوں کے پاس آتے وحی لے کر آتے اب غارِ حرامے بیٹھے ہوئے ہیں اچانک سے جبرائیل آگئے اب آ کر انہوں نے کہا یعنی جو شروع کی آیتیں ہیں سب سے پہلی جو آیات اتری ہیں پانچ آیتیں والحمدللہ رب العالمین نہیں ہیں یعنی بعض مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو سب سے پہلے کونسی صورت نظر آتی ہے کونسی صورت نظر آتی ہے سورہ فاتحہ نظر آتی ہے اس کے بعد سورہ بقرہ ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے سورہ فاتحہ اتری پھر سورہ بقرہ اتری یہ ترتیب نہیں ہے نزول کی یہ ترتیب نہیں ہے بلکہ سب سے پہلی جو آیتیں اتری ہیں وہ تیسرے پارے میں اقرع بسم ربک اللذی خلق یہ آیتیں ہیں اگر کسی کو وضوحہ کے بعد کی صورتیں یاد ہوں بھی صورتیں تو وضوحہ ہے اس کے بعد علم نشرا ہے اس کے بعد وطینی وزیتون ہیں اس کے بعد اقرع بسم ربک اللذی خلق یہ صورت ہے اس صورت کے پانچ آیتیں شروع میں نازل ہوں جبریل علیہ السلام آئے اللہ کے نبی غار حرام میں بیٹے ہوئے ہیں اور جبریل نے کہا اقرع بسم ربک اللذی خلق اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ ہمارے لئے آسان ہے لیکن اس کی جو پاور اور اس کی طاقت کو سمجھنے والے کے لئے آسان نہیں ہے اور اس وقت جبریل لے کر آ رہے ہیں اس کی جو قوت ہے نا اسے ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا اب جبریل جیسے ہی لے کر آئے ایسا نہیں ہوا کہ جبریل لے کر آئے اور کہا اقرع بسم ربک اللذی خلق تو پیغمبر نے پڑھ لیا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما آنا بقارین جبریل کہہ رہے ہیں اقرع اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ما آنا بقارین یعنی وہ پڑھ نہیں سکتا نہیں پڑھ نہیں سکتا کیوں ہمارے نبی کا ایک لقب امی بھی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کبھی کسی استاز کے سامنے بیٹھ کر کوئی چیز نہیں پڑی ہے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی استاز کے پاس جا کر کوئی زبان لکھنا پڑھنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھا ہے جو کچھ بھی سکھا ہے وہ صرف اللہ کے ذریعے سے سکھا ہے قرآن کے نازل ہونے کے بعد تو جب اقرع کا پیغام آیا تو اللہ کے نبی نے کہا ما آنا بقارین میں تو پڑھ نہیں سکتا اچھا پہلی بار ہو گیا تو حضرت جبریل علیہ وسلم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا سینے سے سینہ لگا کر ایسا زور سے دبایا ایسا یعنی کسی وہ گلے ملتے ہیں نا اس طرح دبو چاہو زور سے دبو چاہو ایسا ہوا جب وہ دبو چاہو نا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری سانس کیا ہونے لگی اٹیکنے لگی بہت شدت محسوس ہونے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے زور سے دبو چاہو جبریل علیہ وسلم نے پھر دوبارہ کہا اقرع بسم ربک اللہ زی خلق تو اللہ کے نبی نے کہا ما آنا بقارین میں تو پڑھ نہیں سکتا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں اچھا تو تیسری بار پھر دبو چاہو دوسری بار بھی ایسا ہوا تیسری بار بھی سینے سے سینہ لگا کر ایسا زور سے کیا کیا دبایا یہ دبانا اس لیے تھا کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے سینے کو اپنے سینے سے لگا کر گویا اللہ کے نبی کو یہ بتانا چاہ رہے تھے اللہ کے نبی پر ابھی عبدیت کا غلبہ تھا اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اتنا وزنی کلام میں سمال نہیں سکتا جبریل اپنے سینے سے لگا کر اللہ کے نبی کو دبا کر یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اس کائنات میں اگر اس طاقت کو قرآن کی طاقت کو کسی کا دل سنبھال سکتا ہے تو وہ صرف آپ کا دل ہے اگر اس قرآن کو پہاڑ پر بھی اتارا جائے تو قرآن کہتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلْ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَسَدِّعًا مِّنْ خَشْيَتِ اللَّهِ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ٹوٹ جائے گا پھٹ جائے گا برداشت نہیں کر سکے گا برداشت کرنے کی صرف ایک جگہ ہے وہ آپ کا سینہ ہے کہ بتانا چاہتے تھے جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کو بہرحال تیسری مرتبہ کے بعد اللہ کے نبی نے ان آیات کو پڑھا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے پیارے انداز میں ان آیاتوں میں پڑھنا سکھایا اور کہا اقرآن بسمی ربی کل لذی خلق پیغمبر پڑھئے اس پروردگار کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا خلق الانسان من علق جس پروردگار نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا انسان کی حیثیت کیا ہے خون کا لوتھڑا تو ہے شروع میں کیا بنتا ہے منی کا قطرہ ہے اور اس کے بعد خون کا ایک لوتھڑا ہے بس خون کا ایک لوتھڑا بنتا ہے پیٹ میں ماں کے پیٹ میں تو اس خون کے لوتھڑے کو اللہ نے انسانی شکل میں ڈھالا اسے دل دیا دماغ دیا سوچنے کی سمجھنے کی اور پوری کائنات پر حکومت کرنے کی طاقت جو اللہ دینے والے ہیں وہی اللہ آپ کو قرآن پڑھنے کی صلاحیت بھی دیں گے اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم یہ آیات میں اللہ کے نبی کو گویا بتایا جا رہا ہے ہمت دی جا رہی ہے پیغمبر آپ گھبرائیے نہیں اقرأ وربک الاکرم آپ پڑھیے چونکہ آپ کا پروردگار تو بڑا کریم ہے بڑا کرم کرنے والا ہے وہ ایسا کرم کرنے والا ہے اقرأ وربک الاکرم اللہ ایسا کریم ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے لکھنا پڑنا سکھایا ہے انسان کے علم حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے قلم ہے جو کہ بے جان ہے قلم کے اندر کوئی جان ہے کچھ نہیں لیکن اس بے جان چیز سے انسان وہ سب کچھ جان لیتا ہے جس کا اس کو علم نہیں ہے علم الانسان معلم یعلم جو یہ نہیں جانتا تھا اللہ قلم جیسی بے جان چیز کے ذریعے سے انسان کو جب سکھا سکتا ہے تو نبی آپ تو ہمارے پیغمبر ہیں آپ کے لئے قرآن کو پڑنا اور پڑھوانا یہ ہمارے ذریعے ہیں آپ شروع تو کیجئے اس طرح اللہ کے نبی کوئی نعایات میں کیا کی گئی ہے تسلید ہی گئی ہے ہمت بڑھائی گئی ہے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے مکمل تفصیل ہے ان آیات کی اگر اس لئے بار بار کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو پڑھنے اور پڑھانے کی تعلیم دینا ایجوکیشن حاصل کرنے کی تعلیم دینا یہ ایسے ہی ہے جیسے مچھلی کے بچے کو پانی میں تیرنا سکھانا مچھلی کے بچے کو پانی میں تیرنے سکھانے کی ضرورت ہے یا وہ خود سیکھتا ہے یا کیا کرتے ہیں اکیری میں سکھاتے ہیں تیرنا ہائی ٹیوشن سنٹر ہے کوئی مچھلی کے بچے کی فطرت میں تیرنا ہوتا ہے اسی طرح مسلمان کی فطرت میں پڑھنا اور پڑھانا ہے مسلمان کی فطرت میں علم ہے کیونکہ اسلام کی فطرت میں علم ہے اسلام میں سب سے پہلا جو حکم آیا ہے وہ اقراطہ ہے پڑھئے پیغمبر پڑھنے اور پڑھانے کا ہے تو بہرحال جب یہ وحی آئی تو میرے عزیز دوستو یہ ہمارے لئے بھی پڑھنا بہت آسان ہے لیکن اس وقت کی جو سیچویشن تھی اللہ کے نبی نے جب ان آیات کو سنا تو اللہ کے نبی کا دل کاپ رہا تھا بلکل بلکل کاپ رہا تھا بلکل درے ہوئے تھے سہمے ہوئے تھے ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خزیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ایک طرح کی کپکاٹ ہے اور ایک طرح کی مشقت اپنے جسم میں اللہ کے نبی برداشت کر رہے ہیں اور آ کر اما خزیجہ سے کہتے ہیں زم ملونی مجھ پر چادر اڑاؤ مجھ پر چادر اڑاؤ اب اللہ کے نبی کی حالت کو دیکھ کر حضرت خزیجہ رضی اللہ عنہ تشویش میں پڑ گئی کہ کیا ہوا ہماری عورتوں کی طرح نہیں تھی کہ آنے کے ساتھ دیکھ کر کیا ہوا جی کیسے ہوا جی یہ ہوا جی مزید پریشان کرنے کے حالت نہیں تھی بلکہ اتمنان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خزیجہ رضی اللہ عنہ نے لٹایا جب اللہ کے نبی کو اتمنان ہوا کچھ اتمنان ہوا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ خزیجہ میں تو اپنی جان کا خوف محسوس کر رہا ہوں مجھے تو اپنی جان کا جان کا کیونکہ وہ سٹویشن ایسی تھی جبرائیل کا سینے پھر بھی اللہ کے نبی جو بشر ہیں یعنی اس طرح جبرائیل کا سینے کو سینہ لگا کر اس طرح دبوچنا کوئی معاملی بات نہیں تھی تو اس کی وجہ سے جو اللہ کے نبی کے اوپر جو ایک طرح کی جو قیفیت تھی وہ برداشت سے باہر کی چیز تھی اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خزیجہ سے کہنے لگے کہ میں تو اپنی جان کا خوف محسوس کر رہا ہوں تو اس وقت حضرت خزیجہ نے کیا کیا ایسا نہیں کہ اچھا ایسا ہو ایسا مزید پریشانی کی بلکہ حضرت خزیجہ اللہ کے نبی کی پریشانی کو سمجھنے کے باوجود خود اپنے آپ کو سمحالا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا واللہی لا يخزیک اللہ ابدا انکا لتسل الرحیم وتحمل القل اس طرح کی الفاظ حضرت خزیجہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اے اس وقت ابھی پیغمبر کا ظہور نہیں ہوا تھا اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز زائر نہیں کرے گا آپ اس طرح کے خوف نہ کیجئے کیوں اس لئے کہ آپ کے اتنے بلند اخلاق ہیں حضرت خزیجہ آپ کے ساتھ پچیس سال کی عمر میں نکا ہوا ہے چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی ہے پندرہ سال ساتھ میں تھی نا تو اللہ کے نبی کو دیکھی تھی آپ کے اخلاق دیکھی تھی اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ہی تو نکا کا پیغام دی ہوئی تھی تو اللہ کے نبی کو تسلی دی کہ آپ تو اتنے اونچے اخلاق کے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں مفلسوں کے کام آتے ہیں دکھوں کا دور کرتے ہیں بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے ہیں ایسے اونچے اخلاق والے انسان کو اللہ کبھی زائے نہیں کرے گا آپ پریشان نہ ہو اللہ کے نبی کو حضرت خزیجہ تسلی دی اور پھر آگے کیا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت خزیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں نام کیا ہے ورقہ بن نوفل یہ جو ہے نا یہ بڑے بزرگ آدمی تھے اُس زمانے کے عیسائی مذہب انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا اور تورات زبور انجیل یعنی پہلی جو آسمانی کتابیں چار آسمانی بڑی بڑی کتابیں ہیں نا قرآن سے پہلے تورات زبور انجیل تھیں اور اسلام سے پہلے حضرت عیسیٰ کا مذہب چلتا تھا عیسائی مذہب چلتا تھا عیسائی مذہب چلتا تھا تو عیسائی مذہب کو جاننے والے تھے ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ اللہ کے نبی کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ واقعہ سنیں کیونکہ آپ تو کتابی علم رکھتے ہیں آسمانی کتابیں پڑھتے تھے نا یہ کیا ہے ذرا اس واقعہ کو بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا واقعہ سناتے ہیں ورقہ بن نوفل کے سامنے جو کچھ بھی غار ایرہ میں ہوا تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں یہ وہی فرشتہ ہے جو فرشتہ حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ کے نبی کا ذکر تو پہلے کے ساری کتابوں میں ہیں آپ کے صفات آپ کیا کریں گے آپ کے ساتھ کیا ہوگا سارا ذکر پہلے کی کتابوں میں موجود تھا اور پہلے کی جو کتابیں جو لوگ جانتے تھے وہ سب اللہ کے نبی کے انتظار ہی میں تھے تو ورقہ بن نوفل فوراں پہچانے گے پہچان لیے کہ آپ تو وقت کے پیغمبر ہیں آپ کیا ہیں وقت کے پیغمبر ہیں اور یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا تھا اور ایک بات میں اور بھی آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جس وقت آپ کے قوم کے لوگ آپ کو مکہ سے باہر نکال دیں گے تو اللہ کے نبی کوئی بڑا تعجب ہوا اچھا مجھے مکہ سے نکالیں گے حالانکہ اس وقت کی کرنٹ سیچویشن یہ تھی کہ اللہ کے نبی کو سارے لوگ امین کہا کرتے تھے امانتدار سچا سب لوگ پیار کرتے تھے کسی کے گھر میں جھگڑے ہو جھگڑے چھوڑانے کے لئے اللہ کے نبی جائے کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو مسئلے کو حل کے لئے کون جائے اللہ کے نبی جائے یعنی ابھی نبی نہیں بنے تھے اس وقت آپ کے اخلاق تھے ہر پریشانی کا حل اللہ کے نبی کے پاس ملتا تھا لوگوں کو جھگڑوں کا حل اللہ کے نبی کے پاس ملتا تھا کسی کو کوئی امانت رکھوانی ہے پیسے رکھوانی ہے دھونتے تھے محمد کہاں ہے جا کر ان کے پاس کیا کرتے تھے امانت رکھواتے تھے یہ سیچویشن تھی نبی بننے سے پہلے تو اس لئے اللہ کے نبی کو تعجب ہوا کہ سارے مکہ والے مجھے چاہتے ہیں اب مجھے نکالیں گے کیوں تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بات کچھ ایسی ہی ہے کہ جب جب بھی دنیا میں اللہ نے کسی کو نبوت عطا کی اور جو نبی حق کا پیغام لے کر لوگوں کے پاس آیا ہے لوگ ہمیشہ اس کی مخالفت کیے ہیں یہ شروع سے سلا رہا ہے تو یہ لوگ جو آج تک آپ کو امین کہہ رہے ہیں صادق کہہ رہے ہیں سچا کہہ رہے ہیں اپنے لڑائیاں جھگڑے چھڑانے کے لئے آپ کو فیصل بنا کر بلا رہے ہیں یہی لوگ آپ کے دشمن بنیں گے جب آپ اس بات کا اظہار کریں گے کہ میں نبی ہوں میں کیا ہوں نبی ہوں اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا یہ ورقہ بن نوفل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لیکن ورقہ بن نوفل چونکہ اس وقت پہلے ہی بہت زیادہ عمر کے ہو چکے تھے زندہ نہیں رہے وہ دنیا سے چلے گئے تو میرے عزیز دوستو یہ جو شروع میں ابتدان جو وحی آئی ہے اقراب اسم ربک اللہ ذی خلق کی جو پانچ آیتیں نازل ہوئی ہیں اس وقت کی ابتدان یہ وحی تھی ٹھیک ہے اس وقت اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حالات اُرز رہے اور اس کے بعد کہا گیا کہ جب یہ پانچ آیتیں اتریں اس کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا تھا وحی کا سلسلہ رک گیا شروع میں پانچ آیتیں اتریں اب وحی آنا بند ہو گئی اب کتنے دنوں تک بند رہی وحی کا آنا سلسلہ بند رہا تو الگ الگ قول ہیں ایک قول کے مطابق تین سال تک اب جبرائیل بھی نہیں آئے نہ کوئی خواب آیا نہ جبرائیل آئے نہ کوئی وحی آئی اب ان تین سالوں کے بیچ میں اللہ کے نبی بڑے پریشان رہے کہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیوں نہیں آ رہے ہیں یہاں تک کہ ایک قول کے مطابق بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو گروانا بھی چاہے کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے شاید دوسرے عالم میں جانا پڑے گا تو مطلب اس کے لئے کوشش جاری رہی اس کے لئے تڑپ رہی کیونکہ پہلی جو وحی آئی تھی اس وقت جو مشقت ہوئی تھی لیکن اس وقت جو لذت ملی تھی نا وحی کی وہ بھی ایک اس مشقت سے کئی گناہ زیادہ تھی تو اس لئے اب وحی کا انتظار تھا اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ تین سال گزر گئے کتنے سال تین سال اب وحی نہیں آ رہی ہے اب ایک مرتبہ جا رہے ہیں راستے میں اچانک سے آواز آئی اوپر دیکھو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر دیکھے تو اب وحی فرشتہ جو غارِ حراء میں آیا تھا آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک بڑا تخت ہے تخت پر بیٹے ہوئے نظر آیا پھر اللہ کے نبی کو گھبرات ہوئی کیونکہ ابھی انسیت نہیں ہوئی تھی نا ابھی جو انسیت ہوتے ہیں نا ایک کیا ہوتے ہیں اسے لگاؤ نہیں ہوتا ہے تو گھبرات ہوئی پھر فورا اللہ کے نبی گھر آئے اور کہا زمین لونی زمین لونی چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر اڑائے گئے تو اب جو دوسری مرتبہ آیتیں نازل ہوئیں وہ یا ایوہ المدصر کی آیتیں ہیں کونسی ہیں یا ایوہ المدصر ان تیسے پارے میں یا ایوہ المدصر سورہ مضمل ہے سورہ مضمل کے بعد سورہ مدصر ہے اس میں اللہ نے کہا یا ایوہ المدصر اے کمبل اوڑ کر سونے والو ولے قم فانذر اٹھئے سونے کا وقت نہیں ہے یعنی اس وقت آیتیں نازل ہوئیں سونے کا وقت ہتم ہو گیا قم فانذر اور لوگوں کو ڈرائیے وربک فکبر اور اپنے رب کی بڑائی بیان کی دیئے وثیابک فطہر اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے والرجز فہجر یہ پانچ آیتیں ابتدان یعنی دوسری مرتبہ کی وحی میں نازل ہوئیں تو اس طرح وحی کا سلسلہ پھر اس کے بعد جو ہے کنٹینیو چالو رہا سمجھنا ہے پہلی مرتبہ اقرار کی جو پانچ آیتیں وہ آئی اس کے بعد ایک قول کے مطابق تین سال تک گیاپ رہا یہ گیاپ کیوں رہا اس کے بہت سارے وجوہات ہیں اب اس کی بتانے کا وقت نہیں ہے تو تین سال تک گیاپ رہا پھر تین سال کے بعد انتظار تو تھائی وہی آئے وہی آئے پھر جب تین سال کے بعد جو وہی آئی ہے یہ پانچ آیتیں آئی ہیں اور اس کے بعد کنٹینیو کیا ہوئی ہے وہی آتی رہی ہے وہی آتی رہی ہے تو الحمدللہ آج کی یہ مجلس میں اتنا کافی ہے کل کی مجلس میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ تبارک وطالہ اگر چاہتا تو قرآن ایک ساتھ دے دیتا جیسے تورات ایک ساتھ دے دیا زبور ایک ساتھ دے دیا انجیل ایک ساتھ دے دیا لیکن قرآن ایک آیت کبھی دو آیت کبھی پانچ آیتیں ایسے الگ الگ دینے میں اللہ کی کیا حکمتیں تھی اس سسلے میں کل انشاءاللہ بات ہوگی وآخر دعوانا ہم الحمدللہ رب العالمين